بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہداد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا تعلیمی اور معلوماتی یوٹیوب چینل گجرات بیٹس اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو میرے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی کوئی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے استفادہ کر سکے اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ای ٹرانسفر کا ساتھ ہاں مرغلہ پورے پنجاب میں شروع ہو چکا ہے اور بے شمار اسازہ اکرام ٹرانسفر کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن یہ جو ساتھ ہاں مرغلہ ٹرانسفر کا یہ صرف کمپیشنیٹ گراؤن پر ہو رہا ہے یعنی اس میں میوچل ویڈ لاک ڈائیوورس اور اس کے علاوہ ڈیسیبل جو ہمارے اسازہ اکرام ہیں وہ اس ٹرانسفر کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہماری جو فیمل اسازہ ہیں وہ ویڈ لاک بیس پر اپلائی کر رہی ہیں تو ان کو ایک میسج سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ بڑی مشکل میں ہیں وہ میسج یہ ہے کہ جب وہ اپلائی کرتی ہیں ویڈ لاک بیس پر تو ان کو ایک میسج نظر آتا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے جس پر آپ اپلائی کر رہی ہیں یہ ریزرف ہے صرف پرموشن کوہٹا کے لیے وہ جب کوئی دوسرا سکول سیلیکٹ کرتی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے ایون کہ اگر کوئی فیمل راول پنڈی سے زلہ گجرات میں آنا چاہ رہی ہے تو جب وہ گجرات اپنا ڈسٹرکٹ سیلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ تحصیل سیلیکٹ کرتی ہے تو تحصیل کے تمام سکولز میں اس کو لکھا ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ صرف ریزرف ہے پرموشن کوہٹا کے لیے تو دیکھیں کچھ جو ہمارے اسازہ اکرام ہیں ان کی جو ایس ایس ایپ ہے وہ جو استعمال کر رہے ہیں اس میں ابھی ایک بگ ہے تھوڑا سا ایک مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ وہ ساری سیٹیں ان کو پرموشن کوہٹے کے لیے شو کر رہا ہے یہ ایک ایرر ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے فون کرنا ہے موبائل وہ جو ایک نمبر دیا ہوگا اپنا ایس ایس جب آپ اپلیکیشن کھولتے ہیں تو اس پر سامنے ایک نمبر لکھا ہوا تھا کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پورے زلہ کے اندر ساری سیٹیں پرموشن کوہٹا کے لیے ریزرف ہوں کچھ سیٹیں پرموشن کوہٹا کے لیے ضرور ریزرف ہیں کیونکہ اگر ساری کی ساری سیٹس باہر سے جو دوسرے ازلا سے لوگ آ رہے ہیں وہ آ کر ٹرانسپار ہو جائیں تو جو اس زلہ میں کام کرنے والے آل ریڈی ٹیچرز ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ کل کو جو سیٹس ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے تو ان کی پرموشن کیسی ہوگی تو کچھ سیٹیں ضرور پرموشن کوہٹا کے لیے مختص ہیں لیکن اگر آپ کو پورے زلے کے اندر ساری سیٹیں آپ کو پرموشن کوہٹا کے لیے ریزرف نظر آ رہی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایس ای ایس کا جو ہیلپ لائن ہے اس پر آپ نکال کرنی ہے اور ان کو یہ ایشو بتانا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ ایشو ریزال ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے یہ تقریبا ہر فی میل ٹیچر کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو ایک زلہ سے دوسرے زلہ میں اپلائی کر رہے ہیں ویڈ لاک بیس پر باقی جو دوسرے افراد ہیں ان کو یہ مسئلہ درپیش نہیں آ رہا کیونکہ اگر وہ میوچل اپلائی کرتے ہیں تو میوچل میں وہ چیز بالکل ٹھیک نظر آتی ہے لیکن جب وہ ویڈ لاک بیس پر اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یہ والا مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو آپ کو آپ نے ہیلپ لائن پر کال کر لینی ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ دور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایس ای ایس کا ایک نیاوریان آ جائے جس میں اس ایشو کو ریزال کر دیا جائے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ایک دن میں کئی دفعہ دو دو بار جو نیاوریان ہے وہ ایس ای ایس کا وہ اپ ڈیشن کا آ رہا ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ آ جائے گی یا پھر اس کے بعد جب آپ کمپلین کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے دیتی اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ